شہر قائد میں وارداتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے ڈاکو پسٹول دکھا کے لوگوں سے کمتی اشیاء لے کر فرار ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آئیے عوام سے پوچھتے ہیں اور یہ جو وارداتیں ہوتی ہیں ہر علاقے کے ایسے چو کو اگر آپ یہ لازمی کر دیئے ہیں کہ آپ کے علاقے میں جو واردات ہوگی ہم آپ کو دمیداری ہے آپ کو ٹھہراتے ہیں اور آپ کے اوپر فائن ہوگا یا کوئی جرمانہ ہوگا یا آپ جواب دے ہوں گے تو جب تک یہ لائے مل نہیں کرے گی گورنمنٹ یہ پوچھتی نہیں بنائے گی یہ بارداتیں ہوتی رہیں گی آبیسلی جوپ زائنی مارکٹ کے اندر چیزوں کی مہنگائی ہو رہی ہے آئی ایم آف کے آگے آپ بھٹنے ٹیک چکے ہیں سر جی تو دیفنیٹلی مہنگائی کی بیسلیوں پر تو سب کچھ ہونا ہے لوگوں کی جب میں پیسہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ایزی وی آوڈی دیکھیں گے جہاں ایزی منی مل جائے گی اس طرح گئیں گے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ جاکھوں کی نیچے یرگلوال بنی ہوئی ہے کیا بات ہے رینجر بھی ہے پلیس بھی ہے فورس بھی ہے ہاتھ چیز ہے لیکن ہمارے دیشتگردی ختم کیوں نہیں ہو رہے دیشتگرد زیادہ ہو گئے ہیں جنسیوں سے زیادہ ہے پاور فول ہو گئے ہیں سزائیں دیں جاجے زبان ان کو سزائیں دیں کڑی سے کڑی سزائیں دیں پاکستان میں مہنگائی اپنی جگہ مازور لوگ تین وقت کی روٹی کیلئے محنت مزدوری کر سکتے ہیں تو یہ واردات کرنے والے لوگ محنت مزدوری کیوں نہیں کر سکتے اس کا جواب تو واردات کرنے والے لوگ ہی بتا سکتے ہیں محنت مزدوری کیوں نہیں ہے